السلام علیکم آج میں اپنی اس شارٹ سے ویڈیو میں کچھ ٹپس آپ کو دوں گا پی اے سی کی پریپیریشن کے لیے یا انٹی ایس کی پریپیریشن ہو یا سی اے سی اے سی یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہو تو اس کی پریپیریشن کے لیے میں کچھ ٹپس دوں گا بہت سارے لوگوں کی قویسنز ہوتے ہیں کہ ہم پی اے سی انٹی اے سی اے سی اے سی یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہو اس کی تیاری کینسے کریں تو اس کے بارے میں میں شارٹلی آپ کو کچھ ٹپس دوں گا تو ابھی تک آپ نے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کریں ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میرا لیکچر اپلوڈ ہوگا امپارٹنٹ لیکچرز ہیں میرے تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا اور آپ پھر اس لیکچر کو سن سکیں گے ٹھیک ہے تو ایڈ ماسٹر مقصد کے نام سے میرا چینل ہے تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ کوسن جو آپ کے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں نے دو تین ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر بنائی ہوئی ہیں وائٹ بورڈ پر لیک کے کوسن آپ کے کہ کس طرح سے ہم اپلائی کریں کس طرح سے تیاری کریں پہلے کیا چیز پڑھیں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ کونسی چیز موسٹ امپارٹن ہے اور کونسی بوکس اگرہ تو ان دونو ویڈیوز کا جو لنک ہے وہ اپنے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپیشن میں دے رہا ہوں تو اگر آپ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں کیسے پی ایسی کی تیاری کی جائے کونسے کی جائے اور کیا ٹیکنیک استعمال کی جائے تو وہ آپ میرے جو ڈسکرپیشن میں لنک سنگے ان کو اوپن کر کے تو آپ ان دونو ویڈیوز کو سن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ موسٹ امپارٹن چیز جو ہے پی ایسی کی پریپیریشن کے لیے کوئی بھی پی ایسی ہو ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس وہ جنرل ابلیٹی کے گیائٹ کا کوئی پیپر ہو ٹھیک ہے یا آپ کے پاس کوئی ایڈمیسٹریس کا ہو ہیڈ ماسٹر کا ہو سینئر ٹیچر کا ہو یا سینئر سائنس کا ہو یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے سب سے موسٹ امپارٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریویس پیپر اس کا دیکھیں کہ وہ پیپر کس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے کون کون سے سبجیکٹس میں سے کتنے پرسنٹیج سے آتا ہے یعنی کہ اگر ہم ایم سی کیوز پیپر کے بات کریں تو فرض کہتے ہیں ہم ایڈمیسٹریس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈمیسٹریس یا ایڈماسٹری یا کوئی بھی اس طرح کا پیپر ہے تو اس میں فار ایزامپل پچاس نمبر کی پڑھا گوجی آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے پچاس نمبر کی پڑھا گوجی آتی ہے اسلامیک سٹڈی کے ٹین مارکس کا آتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس انگلیش کا بیس نمبر کا آتا ہے جنرل نالج اور پاکستان سٹڈی کا جو ہے وہ دس نمبر کا آتا ہے تو آپ کو کشمی سٹڈی کا دس نمبر کا آتا ہے آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سلیبس کیا سلیبس مین کہ یہ کون کون سی سبجیکٹ سے آتا ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کون سی بک سے تیاری کریں تو ہمیں ہماری تیاری بہت اچھی ہو جائے تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی سپیسیفک بک نہیں ہے پی ای سی این ٹی ایس سی ایک کوئی بھی بک کوئی بھی ایک کمپیٹیٹیو اقزام ہو اس کے لیے ایک سپیسیفک بک کوئی بھی نہیں ہے اگر سپیسیفک بک ہو آپ خود سوچیں تو پھر کیا ہوگے سارے لوگ وہی بک پڑھ کے جائیں تو ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ مارکس لے لیں تو سپیسیفک بک نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہاں کچھ بکس ہوتی ہیں جن میں سے تیاری کر کے تو آپ کی اچھی تیاری ہو سکتی ہے بکس بھی لازمی آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور کچھ چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بہت ساری بکس ہیں جن میں ایم سی کیوز جو ہیں وہ ان کے انصر غلط دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری اس طرح میرے مشاہدے سے بھی گزرا ہے کہ بہت ساری بکس جو ہوتی ہیں ان میں بہت سارے ایم سی کیوز بھی غلط ہوتے ہیں تو دو تین بکس آپ لازمی پڑھیں تو جب دو تین بار ایک ایم سی کیوز آپ کی نظروں سے گزرے گا تو دو تین بکس میں اگر وہ ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر ایک میں کچھ اور ہے دوسرے میں کچھ پھر اس کو سرچ کریں گوگل سے سرچ کریں یا کسی سے پوچھیں تو وہ پھر آپ کی کانفیونٹ جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مسائل ہوں گے انہی مسائل کو لے کے آپ نے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے تو کوئی سپیسیفک بک نہیں ہے فرض کرتے ہیں کہ اسلامی سٹیڈی کے ہم ایکزمپل لیتے ہیں تو انبیاء کے دور سے ایم سی کیوز دے دیتا ہے ٹھیک ہے فرض کرتے ہیں کہ عزر پاک کی لائف جو ہے اس میں سے ایم سی کیوز دیتا ہے صحابہ کرام میں سے دیتا ہے یا آپ کے پاس کسی اور زکاة کے اوپر دیتا ہے نماز کے اوپر کرونے پاک میں سے کوئی اٹھا کے تو دیتا ہے جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں دیتا ہے کوئی بھی چیز اٹھا کے وہ دے سکتا ہے تو سپیسیفک سیلیبس پی ای سی کا کوئی نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بتاؤں نہ ہی کسی بک کے کانٹینٹس جو ہے کچھ پیپرز میں شاید کانٹینٹس انہیں میشن کیے تو وہ ٹھیک ہے لیکن میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کانٹینٹس نہیں ہوتی بک ہے مین کے یہ آپ کے پاس سبجیکٹ ہے جیسے اسلامیق سٹڈی اب اسلامیق سٹڈی میں سے کہیں بھی آ سکتا ہے کہیں سے بھی آ سکتا ہے ریجوری لیول کا آ سکتا ہے ماسٹر لیول کا آ سکتا ہے میٹرک لیول کا آ سکتا ہے یا کس کہیں سے بھی آ سکتا ہے تو اس لئے سپیسیفک کوئی چیز نہیں ہے ہاں جتنا زدہ آپ پڑھیں گے اتنی آپ کی تیاری ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے موسٹ ایمپارٹنٹ چیز میں بار بار اپنی یہ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں موسٹ ایمپارٹنٹ چیزی ہے پریویس پیپرز آپ پریویس پیپرز کو دیکھیں گے تو بہت سارے ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ ریپیٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ایم سی کیوز وہ ریپیٹیڈ ہیں تو پریویس پیپرز کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سٹڈی کرنی ہے جہاں جہاں سے آپ کو ملتے ہیں کسی بوک میں دیئے ہوئے ہیں کسی نے یا کئی سے ملتے ہیں کسی دوست سے ملتے ہیں یا کئی سے بھی آپ کو پریویس پیپرز ملتے ہیں کسی چینل سے ملتے ہیں ٹھیک ہے جسے میں اپنے چینل پہ تقریباً تھاٹی میں نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں وہاں سے آپ سن سکتے ہیں یا کئی سے بھی یہ میں نہیں کرتا ہوں کہ میرے میں یہ کئی سے بھی آپ کو پریویس پیپرز اگر ملتے ہیں تو ان کو سالو انسالوڈ ہیں تو ان کو سارڈ کریں اگر جو سارڈ ہیں تو ان کی تیاری کریں تو ان کی لازمی آپ نے بہت اچھی طرح سے تیاری کرنی اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس ہیں کسی دوست سے لیں کہیں سے بھی آپ کو نوٹس ملتے ہیں تو ان کی لازمی تیاری کریں نوٹس کو بھی کانسلٹ کریں اس کے بعد بکس بکس دو تین لازمی پڑھیں ایک بک پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا دو تین چار بکس پانچ پڑھ جتنی بکس آپ لوگ سٹڈی کر سکتے ہیں تو ان کی سٹڈی کریں تو تیب جا کے آپ کی بہتر تیاری ہوگی خالی پاس کرنے سے آج کال کچھ نہیں ہوتا کمپیٹیشن کا دور ہے جتنے زیادہ مارکس ہوں گے ریٹن میں پہلا مارالہ جو ہے اس میں آپ اگر ٹاپ کرتے ہیں تو بہت کبھی چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی اجسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے پریویس پیپر اس کے بعد بکس بھی کانسلٹ کرنی ہے بکس بھی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے نورس ورہ جو ہے وہ بھی پڑھنے ہیں ہاں ایک بات آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ اگر کسی جو اس مرحلے سے گزر کے گیا ہوا ہے جس نے پہلے سے پی ایس سی کی ہوئی ہے اور وہ کسی پوسٹ پر ایڈجسٹ ہے وہ اس پراسس سے گزر کے گیا ہوا ہے تو اس سے کانسلٹ لازمی کریں اس سے لازمی پوچھیں اس سے لازمی رینمائی لیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اگر آپ کسی ایسے بندے سے رینمائی لیں گے جو اس پراسس سے گزر کے گیا ہوا ہے جس نے یہ پی ایس سی کوالیفائی کی ہوئی ہے وہ ایڈجسٹ ہے اس کی تو اس سے لازمی آپ کانسلٹ کریں جب آپ اس سے کانسلٹ کریں گے تو وہ آپ کو بہترین اور اچھی ٹپس دے گا ٹھیک ہے تو کانسلٹ بھی کریں لوگوں سے پوچھیں بھی جن لوگوں نے پہلے سے کانسلٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان سے لازمی کانسلٹ کریں پریویس پیپرز پڑھیں اور نوٹس پڑھیں اور اس کے علاوہ آپ بکس میں سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی بہتر تیاری ہوگی ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ